جشن منا رہا ہے پریس کانفیسز کے ثروب اور خود کو یہ دھوکہ دئی کا شکار ٹولا عوام کو بھی دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتا ہے اور جب ان سے خان صاحب کو سیاسی میدان میں اور ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو یہ ڈرا دھمکہ نہیں سکے تو اب انہوں نے لاہور کے اندر بھی لا تعداد جو ایف آئی آر ہیں ان کا سلسلہ شروع کر دیا ہے لیکن اس میں جو سب سے بھیانک بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ ہماری خواتین کے خلاف بالخصوص میرے خلاف چونکہ میں آواز اٹھاتی ہوں میں ان سے ڈری نہیں اور ان کو کوئی سر توڑ کوششیں کرنے کے بعد میرے خلاف کوئی ان کو نہ کرپشن نہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ملی اس کے بعد انہوں نے ایک ناکام کوشش کی اور اپنی حضیمت کو مٹانے کے لیے شرمندگی کو مٹانے کے لیے بجائے اس کے کہ جو میں لوجیکل بات کرتی ہوں آپ اس کا سیاسی جواب دیں اس کے لیے ماشاءاللہ سے مہارانی کے آرڈر کے اوپر وہ جو پلاسٹک کی چلتی پھرتی دکان ہے اس کے آرڈر کے اوپر ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے اس کے بعد پھر آڈیو لیکس کر کے تو ہماری جو باکردار بدکردار ہمارا جو فخر ہے پاکستان کی قوم کی ماں بہنے بیٹیاں ان کو اپنی طرف سے ڈسکریج کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ ہم یہاں پہ اپنی جان کی بازی لگا کے اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے یہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ کم ہے اور تم لوگ چونکہ خود بدکردار ہو بدبودار ہو چھوٹے لوگ ہو اسی لیے تم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بندر رکھے ہوئے جو صبح دوپیر شام آپ لوگوں کے دربار میں مراسی بھاگ لگے رہے ہیں کہنے کے بعد آکے عوام کے سامنے اپنا تافن پھیلاتے ہیں تو وہ چاہے کوئی کسی علاقے کا وہ جو منچی در منچی در منچی ہو وہ جب باجی کے اوپر میری مراد ہے باجی بشرا کے اوپر خان صاحب کے اوپر کیچڑ اچھالنا یا میرے اوپر یا ہماری پارٹی کی جتنی بھی بائزت خواتین ہیں محبے وطن خواتین ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں تو قوم کو پتہ ہے آپ کروڑوں روپے لگا کے جو ٹرینڈ چلاتے ہو قوم آپ اس کو ایک منٹ میں ڈیفیوز کر دیتی ہے اور مجھے میں نے ایک جگہ پہلے بھی کہا تھا میں مریم کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری جو بھی عمر ہے اللہ کا شکر اگر میں بزرگ ہوں مجھے میرے بیٹے آپا کہتے ہیں تو میں اپنی ایج کو انجوائے کر رہی ہوں مجھے اپنے بڑھاپے سے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ مجھے اللہ نے جس شکل میں بنایا ہے جو میری ایج ہے میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کیاری کرتی ہوں ایک میسیج آپ کے لیے ضرور ہے کہ جو کیپٹن سفدر کی آمدن ہے نا اس سے کہیں زیادہ میرا میاں صاحب میں حیثیت ہے میں تمہارے جتنی تم سرجریان کرا تھی پھرتی ہو میرے میاں جمشید اقوال چیماں اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ میں بھی دس چھوٹی بڑی سرجریان کرا سکتی ہوں لیکن مجھے اپنی شکل زیادہ عزیز ہے مجھے اپنی عمر بھی مجھے یہ سیج میں رہنا بھی زیادہ میں کامفٹیبل ہوں مجھے کوئی مریم کی طرح کمپلیکس نہیں ہے مجھے کوئی چھوٹی اٹھارہ سال کی بچی کی طرح نہیں دکھنا اس طرح ادائے نہیں دکھانی تو آپ یہ ناکام کوشش مت کرو اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی سیاست کو قوم نے دفن کر دیا آپ اس بات کو سمجھ لیں جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا بہتر ہے نہ اس عمر میں اپنے بوڑے باپ کو مزید زلیل کرو اور کیوں ان کی آخرت کے پیچھے پڑی ہیں آپ اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا الیکشن کرانے کا ایک ٹرک کے اوپر بھی آپ چڑی تھی اور آپ نے بڑا رولہ ڈالا تھا کہ جی مہنگائی بہت ہوگی ہے اس ملک میں اس لیے میں کہہ رہی ہوں الیکشن کراؤ اس سیاسی جی تیم کی فوٹو لے کے نکلی تھی تو الیکشن کا وقت ہوا چاہتا ہے باہر نکلو اور کیمپن کی تیاری کرو اور یہ جو بند کمروں میں آپ لوگ منصوبے بنا رہے ہیں نا یہ سارے گاند کا ٹوکرہ مل کے اللہ نے جتنے دن مقرر کیے ہیں اتنے ہی ہم نے اس زمین کے اوپر رہنا ہے جس دن بلاوہ آنا ہے سب نے چلے جانا ہے لیکن مریم تمہاری تمہارے اببہ کی تمہارے اگلے پچھلوں کی خواہش ہم پوری نہیں ہونے دیں گے جب تک پاکستان کا غیور پاکستانی زندہ ہے آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ ایک گونگا بچہ جس طرح سے وہ تڑپ رہا تھا سو پاکستان کی بائیس کروڑ عوان کی دعاوں کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے ہمارا لیڈر اور جن کی آپ نے سیڑھیوں والی تصویریں میں تو کہتی ہوں کہ آپ جو تصویریں لگا رہے تھے وہ مریم تمہارے کزن کی تھی حمزہ کی خان صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیڑھی کے اوپر جا کے چڑھ کے بھاگنے کی زمان پارک میں بیٹھیں اور اسی وقت انہوں نے یہاں پہ اپنے کارفونام کے ساتھ خطاب بھی کیا ہم دڑائیں گے آپ کو جس طرح آپ دوڑ رہے ہو تم دبا کے بھاگ رہے ہو سارا ٹولہ الیکشن سے اس کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ لندن میں جو جا کے عیاشی کرتے ہو پاکستان کے لوٹے ہوئے پیسے سے اس کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے خان صاحب نے جو بہت بڑی بات کی تھی بڑا آدمی بڑا لیڈر بڑے سٹیچر کرتے ہیں تم لوگ چھوٹے پانڈے چھوٹے لوگ کہ میں ملک کے لیے پاکستان میں آئندہ الیکشن کے فریمورک کے لیے امن کو قائم رکھنے کے لیے میرے اوپر کیونکہ صافیوں نے سوال کیا تھا یہ سارے بیٹ ریپورٹرز جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ کس پیرائے میں بات ہوئی تھی جس کو توڑ مرود کے تم لوگ اپنی وہ کہتے ہیں نا خفت مٹانے کے لیے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے پروپے گنڈا کرتے ہو یاد رکھو پروپے گنڈا پروپے گنڈا ریالیٹی یہ ہے کہ کل خان صاحب انشاءاللہ لہور کی دھرتی کے اوپر تم لوگوں کے سینوں پہ مونگ دلنے کے لیے شیر آ رہا ہے اور مریم تھوڑا سا کسی انکل سے پوچھ لو گیدڑ اور شیر کا فرق اور بھگوڑا کون ہے وہ تمہارے اببہ ہے پلیز یہ لفظ نہ بولا کرو سیدھت اپنے باپ کی بیزتی کرتی ہو کل ہم نکلیں گے اور آپ کو جن جن کو خان صاحب کو دیکھنے کا شوق ہے دور بینے لگا کے دیکھنا جاتی عمرہ سے اور لندن تک سے چیخوں کی آواز مصول ہوگی شام کو ہمارے انکر حضرات میڈیا انشاءاللہ رپورٹ کرے گا ہم ادھر ہی ہیں ہم آپ کی چاہے آپ کریکٹر اسیسی نیشن کی کیمپین چلاو گندے ٹرینٹس چلاو جو مرضی کرو پاکستان کی عوام تم لوگوں کا حشر ایسا کرے گی جیسا جامپور کی عوام نے کیا تھا ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں ہراول دستہ ہیں اور ہمیں اپنی قوم کی جو بیٹیاں ان کے اوپر فخر ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان کی سیاست میں سمجھدار پاکستان کا درد رکھنے والی محبے وطن پاکستانی خواتین کا قلیدی کردار ہوگا کنیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور یہ جو میک اپ کی چلتی پھرتی فیکٹریان اور یہ جو ماشاءاللہ سے پھر آپ کا ایک اور بھی بڑا چمکتا ہوا کاروبار ہے ہمیں پتہ ہے کہ آڈیو ویڈیو سینٹر آپ کے لئے کون کون اپریٹ کرتا ہے اور کن کن سے آپ یہ ماشاءاللہ نیک کام کرواتی ہو لہٰذا آپ کی جب اپنے گریبان میں جھانکو جب اپنی اوقات آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے تو ایک خاتون ہونے کے ناتے آپ کو چاہیے کہ آپ دوسری عورتوں کے کردار کے اوپر بھات مت کریں آپ تو مردوں کو بھی نہیں بخشتی سارا وقت اگر واقعی کل کسی میں نے سنا کہ جی اگر عمران کا لفظ نکال دے نا اس کی پریس کانفرنس ہے تو آپ باقی سوچ لیں کہ پیچھے بچتا کیا ہے سو انشاءاللہ کل لاہور کی غیور عوام نکلے گی اور وہ اپنے لیڈر کا پاکستان کا اپنے بچوں کے آنے والے بہتر مسقبل کا ساتھ دے گی کل سے ہماری بقاعدہ کیمپین پولٹیکل کیمپین الیکشن کیمپین کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ خان صاحب ایک جلسہ بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے وہ بھی کریں گے اور آپ کو بھی ہماری دعوت ہے کہ اگر آپ کو شوق ہے نا ہمارا مقابلہ کرنے کا سیاسی میدان میں کرو مریم آپ کو چاہیے آپ دو دن مینہ دیکھو آج ہی اناؤنس کرو کہ میں بھی ایک ریلی کو لیڈ کروں گی یہ کرو نا کرنے والا کام خان صاحب کے جلسے کے اگلے دن اپنے جلسے کا اعلان کرو اور میں پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں آپ کے ہینڈلرز آپ کے سپورٹرز کو یہ چیلنج دینے آئی ہوں کہ کل خان صاحب کی ریلی ہے ساری قوتیں مل کے ذرا پرسوں ایک چھوٹی سی ننیمونی ریلی نکال لو اور اس کے بعد ہمارا جلسہ ہے ان سیٹرڈے اس کے بعد سارے مل کے ایک جلسہ پلیز کر لیں تو ہم مان جائیں گے ہم سمجھ جائیں گے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مریم کچھ لوگوں کے بہت سار کھا رہی ہے آج کل کہ عمران خان صاحب کو فکس کریں تو انہوں نے کہا کہ بی بی تو ایک لاکھ بندہ تھے کٹ اللہ سے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے کس جلسے کی تصویریں چوری کر کے اس نے کوپی پیسٹ کر کے تو وہ جنہوں نے اس کو ڈیمانڈ کی ہے ایک لاکھ جلسے کی ان کو دکھانی ہے بہت شکریہ